ہیلو فرینڈ سواغت آپ کا سٹری ہیک شنل پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ہماری وکیب کی سریح چلے جس میں ہم بات کرتے ہیں وکیب کی ایک دم بیسک لینل سے اور جنہیں کچھ نئی بھی آتا ہوگا جو نئے نئے ابھی شروع کی انگو وکیب پڑھنا انہیں بھی بڑی ہی آسانی سے چیزیں کلیر ہو جائے گی کیونکہ ہم اس میں نئے کیا کرتے ہیں تو اس میں ہم نئے یوز کرتے ہیں نیمونکس ٹیکنکس اور نیمونکس ٹیکنکس ہے ساتھ ساتھ پکچر ٹیکنکس کا بھی یوز کرتا ہوں بہت سارے ایسے او ڈیو ایس ہوتے ہیں یا ایڈی ایم این فریجز ہوتے ہیں جن کو میں سٹوری کے روپ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یا پھر کسی انسیڈن سے ریلیٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں لمبے سمیں تک یاد رہیں جب آپ اگزام میں جاؤ گے جب آپ کو وہ کوششن دیکھیں گے تو آپ کو اچانک سے سٹرائک کا جائے گی ساتھ نے اس نیمونکس سے اس کا یہ انسر بتایا تھا اس انسیڈن سے ریلیٹ کر کے بتایا تھا ہم نے یہ پکچر دیکھی تھی تو آپ کو چیزیں لمبے سمیں تک یاد رہیں گے اور آپ اپنے سارے سوال کو صحیح کر پاؤ گے اگزام میں ٹھیک ہے تو ہم جو وقعہ پڑھتے ہیں اس کی پریکٹس بھی بہت جوروڑی ہے ٹھیک ہے تو سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے اس کو پریکٹس کرنے کا پریویس ایئر کوششن ٹھیک ہے تو میں ڈیلی اپنے کلاس میں ریسنٹ اگزام کے پریویس ایئر کوششن کے وقعہ آپ کو ڈسکس کرواتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا پریویس ایئر کا کوششن بھی آپ کے ساتھ کے ساتھ تیار ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہماری 38 کلاس سکسفولی کنڈکٹ ہو چکی ہے آج ہماری 39 کلاس ہے ٹھیک ہے آپ یوں بول سکتا ہوں کہ ایپسوڈ 39 ہے ٹھیک ہے ہماری یہ دیلی کلاس آپ کو میں بتا دوں دیلی 5 پی ایم پہ ہوتی ہے منڈے ٹو سرائیڈ ہے سٹرڈے سنڈے میں میں سپیسل کلاس لاتا ہوں جو آپ کمنٹ کرتا ہوں جس بھی ٹاپک پہ میں اس پہ لاتا ہوں ٹھیک ہے تو انگلیس میں صرف وقعہ بھی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا انگلیس کے گرامر کے رول بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو میں اپنے سیکشن کے بیچ میں ایک سیکشن رکھتا ہوں جہاں پہ ایمپورٹنٹ انگلیس گرامر کے رول آپ کو ڈسکس کرتا ہوں جس سے ڈائیکٹ کوسچن آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے کلاس کو ہمارے کلاس کا شروع سے لاس تک بنے رہے تو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی کیا کیا اس میں بینیفیسل ہوتا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو چلیئے آگے بات کرتے ہیں کہ کیا ہنے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہوا کہ میں کلاس کے لاس میں ایک ہمارے کسچن دیتا ہوں جس کو آپ کو انسر کرنے پڑتے ہیں لیمٹیڈ ٹائم فریم میں تب ہی میں آپ کے سوال کو اگلے دن انکلوڈ کر پاتا ہوں اپنے کلاس میں ہنے تھا میں نہیں کر پاتا ہوں لیکن میں آپ سبی کے کمنٹ دیکھتا ہوں اور اس کا ریکلائی بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو لاسٹ کلاس کے ہمارے کا انسر کیا مدھولکہ پارٹی لیں ٹھیک ہے انہوں نے سکور بھی شیئر کیا تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں ہمارے کرنا نہ بھولے اور سکور شیئر کرنا نہ بھولے ٹھیک ہے تو چلیئے اپنے کلاس کو سٹارٹ کرتے بینہ دیری اور جانتے ہیں آج کا پہلا ورڈ کون کا ہے تو آج کا جو پہلا ورڈ ہے وہ کیا بکا وہ ہے کنفلکٹ کنفلکٹ مطلب کیا ہوتا ہے ٹکراب ٹھیک ہے کیا کیا ہو جائیں گے کلاس ہو جاتا ہے ڈسپیوٹ ہوتا ہے پوائرل ہوتا ہے یہ سب کیا ہو جائیں گے اس کے سینونیمز ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کسی کے باتوں سے سہمت نہیں ہوتے ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے آپس میں کیا ہو جاتا ہے کنفلکٹ ہو جاتا ہے ٹکڑاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں تو میں صحیح ہوں ٹھیک ہے دونوں اپنے اپنے پکچ پر صحیح رہتے ہیں جیسے کی اگر کہیں پہ 6 لکھا ہو تو ادھر والے پرسن کو 9 دکھے گا ادھر کو 6 ٹھیک ہے تو دونوں میں کیا ہو جاتا ہے class ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک conflict class dispute quarrel کیا ہیں اس کے synonyms ہیں آپ image سے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کے بیچ میں کیا ہو گیا class ہو گیا ٹھیک ہے conflict ہو چکا ہے ٹکڑاب ہو چکا ہے اس لئے یہ کیا کریں جھگرنے لگے ٹھیک ہے جب آپ کے بیچ میں conflict ہوگا class ہوگا ٹکڑاب ہوگا جب آپ ایک دوسرے سے سہمت نہیں ہوگے تو کیا ہوگا جھگرہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سارے اس کے possible synonyms ہیں ٹھیک ہے اور antonyms کی بات کر لیں تو کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کے باتوں سے سہمت ہو جاؤ گے agreement ہوگا آپ دونوں کی سہمت ہی ہوگی تو کیا ہوگا conflict نہیں ہوگا تو اس کے antonyms ہو جائے agreement ٹھیک ہے I hope آپ کو چیزیں clear ہوگے تو آگے بڑھتے ہو اور next بات کرتے next word ہے confusion 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 مطلب کیا ہوتا اور ویوستہ ہونا ٹھیک ہے جب آپ confused ہو جاتا آپ اس کا سوچ ہی ختم ہو جاتا آپ سوچ نہیں پاہتے ہو کہ کرنا کیا آپ کی ایسا question mark بننے لگتے ہیں mind کو پڑ کی کیا ہو جاتا تو آپ perplex ہو جاتے ہو ٹھیک ہے آپ سوچ نہیں پاہتے ہو دھنسے کی کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہی ہو جائیں گے اس کے synonyms perplex model ٹھیک ہے یہ سب کیا ہو جائیں گے confusion کے synonyms ہو جائیں گے آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگا جب کوئی بھی چیز نشچت ہوگی کہ نہیں آپ کو جانا اور یہ کرنا ہے تو آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگا لیکن آپ کو کوئی کچھ بتائے نہیں آپ انجان جگہ پہ جاؤ تو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ویباستہ تو روپ میں رہو گے ٹھیک ہے تو اسی کو بولتے confusion ٹھیک ہے تو اس کا صحیح انٹرونیمز کیا ہو جائیں گے certainty نشچت جب آپ کو کوئی بھی چیز کو certain ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہوگی ہوگی تو آگے بڑھتے ہو اور نیچسٹ بات کر لیتے نیچسٹ ہے کنگریگیشن کنگریگیشن مطلب کیا ہوتا ہے منڈلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنگریگیشن مطلب کیا ہوتا ہے منڈلی اسیمیلی میٹنگ فلوک کراؤڈ یہ سب کیا انس کے سینونیمز ہیں تو کنگریگیشن مطلب منڈلی کب لگاتے ہو جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ اسیمیلی کر لیں ٹھیک ہے یا کوئی میٹنگ پہ بولا ہے تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ آتے ہیں تو کیا ہو جاتا کراؤڈ ہو جاتی بھیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک جھونڈ بن جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا منڈلی اسی کو بولتے ہیں کنگریگیشن منڈلی تو آپ کو دیکھ پا رہے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کیسے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی میٹنگ کے لیے کسی اسیمیلی میں گئے ہیں تو سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گی بھیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو crowd بھی بول سکتے ہو crowd اس کے synonyms ہو جائے گی ٹھیک ہے جھونڈ ہوگا اگر ہم ماں لیجے کہ بہت سارے animals آگے تو ان کا جھونڈ ہو جائے گا تو فلوک بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے کہیں پہ کوئی میٹنگ بلائی گئی ہو تب بھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں سب لوگ میٹنگ اٹینڈ کرنے آئیں گے تو وہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا ایک جھونڈ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اسی کو بہت ایک congregation mandalی assembly ٹھیک ہے اور اس کے antonyms کی بات کر لیں تو وہ جگہ spread dispense ٹھیک ہے جب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے مالی جے کے الگ الگ فیل گئے تو کیا ہوگا بھیر نہیں لگے گی کوئی mandalی نہیں بن پائے گی ٹھیک ہے mandalی بنانے کے لیے آپ کو لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو چیزیں clear ہو گئی ہوئی تو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے next بات کر لیتے next ہے congruent congruent مطلب سربان سم identical cross pounding coinciding یہ سب کیا ہیں اس کے synonyms ہیں آپ congruent پڑھا congruent triangles پڑھا ہوں گے match میں کیا ہوتا کہ دونوں triangle کیا ہوتے آپ identical ہوتے آپ بول سکتو کہ equal ہوتے ایک اوپر ایک کو رکھو تو coincide ہو جاتے ہیں تو side دیکھ لو تو وہ سب کیا ہوتے equal ہوتے تو آپ synonyms کیا بول سکتو cross pounding بول سکتو اور دونے ایک جیسے ہوتے ہیں تو identical بھی ہوگا تو congruent مطلب کیا ہوتا سربان سب جو identical ہو ایک جیسا ہو اس کے antonyms کیا ہو جائیں incongruent جو ایک دوسر جیسے congruence کیا ہو up you اب congruent triangle identical تو congruence up 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 identical ایک جیسے ہے balanced ہے دونوں میں balance unbalanced نہیں ایک جیسے ہوں گے تب ہوں گے اگر آپ کوئی دو weight لے تو دونوں same weight کے ہوتے تب بیلنس ہوتی ہے یا پھر کوئی reaction کرتے بیلنس بیلنس بولتے ہو ٹھیک ہے تو congruence مطلب کیا بیلنس تو بیلنس کب ہوگا جب چیزیں identical ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو congruent بھی بول سکتے اگر ان دوسرے پر پر پیس کرو تو ایک دوسرے کے کوئنس ائید ہو جاتے کیونکہ دونوں کیا ہوتے identical ہوتے congruous ہوتے balanced ہوتے ٹھیک ہے ان ایڈنیم کیا ہوگا ڈیفرن جو ایک دوسرے سے الگ ہوں ٹھیک ہے identical نہیں ہو unident ہو ٹھیک ہے جو imbalanced ہو ٹھیک ہے تو different imbalanced unident identical یہ سب اس کے ان ٹھیک ہے آئی آپ کو چیزیں clear ہوگی ہوگی آگے بڑھتے اور next بات کر لیتے next جیسا آپ کو پتا کہ ڈیو 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 جگہ ڈیو ڈیو آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ہے کرکاس کرکاس مطلب کیا ہوتا ہے پسو ساب دا دیڑ بڑی آف این اینیمل ٹھیک ہے اسی کو بولتے ہیں کرکاس کرکاس کیا ہوتا ہے پسو کا ساب دیڑ بڑی ہوگا کسی بھی اینیمل کا جو دیڑ بڑی ہوگا اسی کو کرکاس بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ پڑھوں گے یہاں پہ بڑی یہاں جو دیڑ بڑی ہے کسی اینیمل کا جس کو گدھ کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جا گا جو دیڑ بڑی ہے اینیمل کا اس کو کیابولتے ہیں کرکاس ساب ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے کارڈینل کارڈینل مطلب پر موپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کارڈینل سے یاد رکھنا کارڈیو کس کے لیے ہوتا ہے ہوت کے لیے ہے کارڈیو کس کے لیے ہوتا کے لیے ہوت کے لیے threshold جو آتا ہے آپ کا سب سے امپورٹنٹ آرگان ہے آپ کے باڈی میں ٹھیک ہے تو کارڈینل مطلب کیا ہوتا ہے پرموک آپ یاد رکھنا ہے ایسے کارڈینل سے کارڈیو مطلب ہوتا ہوتا ہے پرموک ہوتا ہے ہمارے باڈی میں ٹھیک ہے تو کارڈینل مطلب ہوتا ہے پرموک something which is considered to be very important ایسا چیز جو کی بہت ہی امپورٹنٹ مانا جائے اسی کو بولتے ہیں کارڈینل آپ گھر سا دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو چیزیں clear ہو گئی ہوگی ھیک ہے priest ہوتا ہے ہے ہائی لیبل کا ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے کاڈینال ہوتا ہے وہ Uhr says Uhr retrosante جیسے ہندو ٹیمپلز میں جاؤ تو پجاڑی جو ہوتے وہ کیا ہوتے کرو مرمک ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی کارکربان ہوگا مندر جاتے ہو تو ہل سٹ کے پاس جاتے ہو تمہیں ٹھیک ہے آج آپ کو خل26 جز慢 م monde کا ٹھیک ہے کارڈیو سے آپ یادرنے کیا ہرٹ ٹھیک ہے اور لوجی مطلب کیا ہوتا ہے اسٹڈی تو جو ہرٹ کے بارے میں پڑھتا ہو ہردے روگ کبھی سے سگ ہی ہوگا وہی تو ہرٹ کے بارے میں پڑھے گا ہردے کے بارے میں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اور ڈاکٹر ہوئی جس پیسلائیز انسٹڈی اور ٹریٹمنٹ آف ہرٹ ڈیز ایسا ڈاکٹر جو اسپیسلائز ہوگا کس چیز میں ہارٹ کے ٹریٹمنٹ میں ٹھیک ہے ہارٹ ڈیزز کے ٹریٹمنٹ میں یا پھر سٹوڈی آف ہارٹ ٹھیک ہے اسی کو بولتے ہیں کارڈیو لوجس ہردہ روگ بھی سے سگے ٹھیک ہے جو ہردہ سے ریلیٹر جو بھی روگ ہوگی اس میں بھی سے سگے ہوگا ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ بات کھاتے نیکسٹ ہے کیری کےچر ٹھیک ہے کیری کےچر مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو کارٹون بھی بتایا تھا تو میں نے کہا پر آپ کو بتایا تھا کی دونوں کیا ہوتے ہیں ڈیفرینٹ ہوتے ہیں لگتے تو ایک جیسے ہیں لیکن ہوتے ڈیفرینٹ ٹھیک ہے کیا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ہائیلی ایگزگرینٹڈ مینر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پیکچر آف اپ پرسن اور ٹھین ممننی میں دیکھیں بہت ہی زیادہ بڑ횤چھڑ کا دیا جاتا ہے اگر آپ کارٹون کے بات کرے تو ان کا ratio سے спن میں بنایا جاتا ہے یونکو زیادہ GT3 م challenge میں بنائی جاتا ہے فن میں تو وہًا طرحی ڈیرینس ہے پر ر Jacobs ذات اگر آپ کو کہREEوں لگ دیا ہے ہمیں خاصے فعل کرے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ورڈ نہیں ہوگا وہاں پہ ہائیلی اگزاگریٹر ٹھیک ہے تب وہاں پہ آپ کارٹون یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ سب کیا ہے ہائیلی اگزاگریٹر مینر میں کسی بھی چیز کو درس آئے گیا ہے تاکہ لوگ کیا کریں اس پہ ہاسے ٹھیک ہے لافٹر کے لیے تو اسی کو بولتے ہیں کیری کےچر وینل چھتا چلیے نیکس بات کر لیتے ہیں نیچ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایڈیم اینڈ فریجز کے سیسن ہوتے ہیں تو آج کا جو پہلا ایڈیم ہے وہ ہے بی اڈیب ہینڈ ایڈ ایڈ سمتی ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کسی ویسیس چھتے میں کسلتا ٹھیک ہے تب کب کرتا ہوں ڈیب ٹھیک ہے آپ نے ڈیب دیکھاؤ گا ڈیب اسٹائل آپ نے بہت فیمز ہے تو آپ کوئی بھی چیز جب ایک کوئر کر لے تو جب کوئی بھی چیز سیکھ لے تو اس میں آپ کو کسلتا مل جاتی ہے ارے تو آپ کیا کرتے ہو ڈیب کرتا ہو ایسے کر کے ڈیب کر کے اپ اس سارا کرتا ہو کہ ہاں مجھے ڈیب ٹھیک ہے تو meta particular ہے اسکا مطلب ڈیب ہ ہوتا ہے بی اے ڈیب ہینڈ at ڈیب میں ہی ٹھیک ہے دیکھ آپ کے پا رہنگو اس کو بتائیں گا ہے중 کسی ورเบاتہ ملা نمبر پہ ہے تو کیا terme دائب کر رہا تک ہے dään墊 next بات کر للہتی ہیں next ہے be a dead meat مطلب کیا ہے گمبھیر سنکرت میں پڑھنا ہے to be in serious trouble اگر آپ کیا ہے dead meat ہے تو کیا ہو رہا ہے آپ کے اوپر موت آ رہی ہے مطلب کیا آپ بہت ہی serious trouble میں ہے گمبھیر سنکرت میں پڑھ جاتے ہو تو وہی ہوتا ہے be a dead meat آپ اگر dead meat ہونے والے ہو تو کیا ہوگا تو آپ برہنی گمبھیر سنکرت میں پڑھنے والے ہوں گے تو آپ ایسے یاد رکھنا ہے to be in serious trouble دیکھ پا رہا ہوں گے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے meat dead ہونے کے کھگار پہ ہے تو کیا ہے یہ بہت ہی بھاری سنکرت میں ٹھیک ہے I hope آپ کو چیزیں clear ہو گئی تو آگے بڑھتے ہیں next بات کر لیں next ہے be all ears مطلب کیا ہے گوھر سے سننا اگر آپ اپنے سارے کن ایک جگہ لگا دو تو کیا کرتا ہو آپ وہی گوھر سے سنتے ہو ٹھیک ہے be all ears مطلب کیا ہوتا گوھر سے سننا listening intensely very attentive to be ready and eager to listen ٹھیک ہے کیا کرتا ہو آپ بڑھیں کسلتہ سے سنتے ہو ٹھیک ہے بڑھیں گوھر سے سنتے ہو کوئی بھی چیز تو اسی کو بولتے ہیں be all ears ٹھیک ہے I hope آپ کو چیزیں clear ہو گئی ہوگی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کیسے یہ دوسروں کی باتیں کیسے سن رہا ہے کان لگا کے سن رہا ہے تو be all ears ٹھیک ہے مطلب کیا ہے گوھر سے کسی بھی چیز کو سننا اگر آپ کے us pros میں لڑائی ہو جائے یا پھر آپ کے family میں لڑائی ہو جائے تو us pros کی انٹیا کیا کرتی ہیں کان لگا کے آپ کے گھر میں سنتی ہے کہ آپ کیا کیا کہہ رہے ہو کیا بول رہے ہو ٹھیک ہے تو اسی کو بولتے be all ears ان کے سارے کان ایک طرف ہی ہوتے کہاں تو آپ کے گھر کی طرح سارے کان اگر آپ کے گھر کی طرف لگا رہے ہیں مطلب کیا ہے آپ کی باتوں کو گھر سے سن رہے ہیں ٹھیک ہے very attentive بہت ہی attentive way میں ہو کے آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے I hope آپ کو چیز clear ہوگی تو آگے بڑھتے next next be all want to مطلب کیا کوئی فرق نہیں پانی ٹھیک ہے آپ سب کو ایک جیسے دیکھتے ہو مطلب کیا ہے کہ آپ کسی میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے ہو مطلب کیا make no difference ٹھیک ہے اور آپ بچے کو دیکھو تو بچے کسی میں difference نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ کون کیسا ساتھر دیماغ بھالا ہے کون چوڑ ہے کون پولیس ہے ایسے کچھ نہیں ہوتا ان کے لئے سب کیا ہوتے ایک جیسے ہوتے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان کے لئے سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اگر آپ animals کو دیکھ لو تو ان کے لئے بھی سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو be all one two مطلب کیا make no difficulty ٹھیک ہے مطلب کیا کوئی فرق نہیں پانا آگے آپ آپ چیزیں clear ہوگی تو آگے بڑھتے ہیں next ہے be an old hat مطلب کیا approach حالی ہونا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرانی hat ہوگی ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہوتا outdated ہو جاتا پھر آپ اس کو use نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے تو be an old hat مطلب ہی ہوگا be outdated ٹھیک ہے old ہو گئی ہے تو new replace کر لیتے ہو پڑھانی بھالی کیا ہو جاتی outdated ہو جاتا اس لئے آپ اس کو use نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے i hope آپ کو چیزیں clear ہو گئی تو آگے بڑھتے ھیک next جیسا کہ آپ پتا ہے pandora box ہوتا ہے جس کو open کرتے تو اس میں سے نکلتا ہے ہمارے class بنے ہونگے تو چیزیں پتا ہوگی اگر آپ new ہے تو میں آپ بتا دوں کہ pandora box open ہوتا تو اس میں سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو box open ہوتا تو اس میں سے نکلتا ہے hundred golden roll کس چیز کے تو english grammar کے اس کا huge آتا ہے error detection के question کرنے میں sentence improvement question کرنے میں ٹھیک ہے تو ایک ساتھ ہم سارے 100 rules to discuss کرنے سکتے classes بھی لمبی ہو جائیں گی اور آپ کو ساری چیزیں clear بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ اس پر best question بھی practice نہیں کر پائیں گے تو اس لئے میں کیا کرتا ہوں daily اپنے class میں ایک rule discuss discuss کرتا ہو ٹھیک ہے ابھی تک ہم 38 class ہو چکے تو 38 rules discuss کر لیے اور ساری rules بہت important ابھی ہم کیا کریں use of adjectives سیکھ رہے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں 39th rule کی اور جانیں گے کہ رول کہہ رہا ہے کہ when cardinal and ordinal are used together ordinal precedes جہاں پہ cardinal اور ordinal use то سب سے پہلے ہم کس کو رکھیں cardinal کو یا ordinal کو سب سے پہلے ہم رکھتے ordinal adjective کو اس کے بعد place کریں cardinal objective کو ٹھیک ہے تو آپ پتا ہوگا کہ cardinal ordinal adjective well and good اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں جو ordinal adjective ہوتے وہ order آپ position یا first پہ second پہ third پہ fourth پہ یہ سب ایک order ہے اس کو represent کرتا تو اس کو بولتے ordinal adjective اور جو adjective آپ size بتا ہے ریپرزن کرتا size اس کو بولتے cardinal size number بتا size number بتا اس کو بولتے cardinal جو order بتات اس کو بولتے ordinal نام سہی clear ordinal جو order بتا ہے cardinal size number shape یہ سب بتا ہے ٹھیک ہے تو چلی example سے دیکھتے ہے example کیا کہ رہا کہ the four first boys will be given the chance ٹھیک ہے آپ سننے میں یہ ایٹ پٹا نہیں لگ رہا ہوا لیکن یہ adjective ایرر آگے بات کرتے تو جیسا کہ آپ کو پتا کہ next ہمارا question answer ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں 13 December shift 3 ہم نے 2 shift کر رکھے ٹھیک ہے 1 second shift 13 December कی 1 previous class میں تو آج ہم بات کریں گے shift तो आज का पहला question है आपको antonyms बताना है किसका ठीक तो आपको बताना old का ठीक यहाँ पे underline हो करना भूल गया हूँ तो आपको बताना है antonyms old ठीक है आपके पास 10 second modern young young new phrase ठीक है फटा-फट answer कि दिएगा बहुत easy question है तो इसी साथ time up हो चुगा आई hope आभी सभी लोग ने सभी answer करे ही दियोगा तो old का जो antonyms होता आप सभी को पता new होता modern young fresh यह सब easy word मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जो होता है आप सभी को यह word आते होगे तो चलिए आगे बढ़ते और next question की बात करते next आपको बताना क्या one word substitution बताना comment box में तो इसी के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही से answer कर दिया होगा ठीक है इसका जो right answer होगा वो होगा catalog ठीक है catalog बनाते जो list होता collection of books ठीक है या next आपको one word ही बताना इस group of word के लिए क्या है group of word making of a false document with a false signature ठीक है चार option है rules forgery deception insincarity फटाफट answer करेंगे तो इसी के साथ time up हो चुका I hope आप सभी लोगोंने सही-सही answer कर दिया होगा ठीक है तो making of false document with a false signature उसको क्या बोलते है forgery ठीक है जालसाजी करना ठीक है forgery करता है जब आपका नकल बना दे document का ठीक है और false signature भी कर दे ठीक है तूसी को बोलते है forgery धोखादरी ठीक है I hope आपको चीज़े clear हो गई तो आगे बारते नेक्स्ट बात कर ले next question आपको क्या बताना antonyms बताना इस वर्ड के लिए वर्ड क्या है incoherent ठीक है दस सेकेंड मिलेंगे apparent gloomy pensive ठीक है फटा फट एंसर करिएगा इससे के साथ time up हो चुका I hope आप सभी लोग ने सही से antonyms बता दिया होगा उससे antonyms होगा वो ठीक है का बेतुका है मिलेसी है ठीक עर बोल सकतो ame م ہوت ducts واقع چیزے کیا ہوگی تببت کو دیکھ رہا ہے چیزے آب آ loss آجا کلیے رہا ہے تو کیا آجاگا وجہا ر Garage میں zo geral آجا گا ؟ او زین با ہے کہ اٹھو جگا تھے کہ آب تجستہ وسکتے ہیںORA لوگی مطلب کیا ہوتا ہے اور داس x اچھے سلینڈ ڈیلونی خوال Blue کوhnους باز کھائی ہوتا ہے Dart 2018 ठीम है रैस्टम होता है तरक इसको बोल सकतो हो रैस्टम है तो कोई वी जिस क्या है लौझिकर है ठीक है बेतुका नहीं तो नी है रिजनेवल भी लोगए ठीक है तो रोजिकल क्यों क्यों जाए है चिरWow سب بات کر لیتے ہیں نیچسٹ آپ کو بتانا ہے کیا انڈرلائن ایڈیم کا مطلب بتانا ہے انس این ااؤٹ کا مطلب بتانا ہے ٹھیک ہے دس سیکنڈ ملے گا elaborate یہریسز ڈیٹیل ڈیسکریپسن سٹون رینگولیشن پرایئر کنڈیسن ٹھیک ہے گتہ تو اسی ساتھ ٹائم آپ ہو چکا ہے آئی اوپ آپ سبھی لوگ نے سائلسے انساء کر دیا گواسی اینس آئن آؤٹ ڈیڈیم میں اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے ڈیٹیل ڈسکریپسن ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا in اور out آپ کو پتہ مطلب کیا آپ کو اس کا ڈیٹیل ڈسکریپسن پتہ ہے ٹھیک ہے کہ کیسے اس پر پرویش کرنا ہے کیسے نکلنا ہے تو مطلب کیا آپ کو ڈیٹیل information ہے اس کا ڈسکریپسن پورا پتہ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ آپ کو synonyms بتانا ہے eccentric کا ٹھیک ہے illusive ecological middle peculiar ٹھیک ہے پھٹا پھٹا انسر کریے گا بہت ہی ایزی ورڈ ہے اسے کے ساتھ time up ہو چکا آپ سبی لوگ نے صحیح صحیح انسر کری دیا ہوگا تو eccentric کا جو صحیح synonyms ہوگا وہ کہا ہو جہاں peculiar peculiar مطلب کیا ہوتا ہے eccentric کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے بیچیتر ہوتا ہے eccentric ہے مطلب کیا بیچیتر ہے ویلکشن ہے جس کے peculiar ہے آپ بول سکتو بیجار ہے ٹھیک ہے بیجار بھی اس کے کیا ہو جائیں گے synonyms ہو جائیں گے اور کیا ہو جائیں گے بیجار کے علاوہ کیا ہو جائیں گے اس کے سینوں میں بتا رکھا ہوں exotic ٹھیک ہے اور بھی بتا رکھا ہوں کوئنٹ یہ سب کیا ہو جائیں گے اس کے synonyms ہو جائیں گے ٹھیک ہے illusive مطلب کیا ہوتا ہے illusive مطلب ہوتا ہے مایا بھی ٹھیک ہے مایا بھی ٹھیک ہے جو مایا بھی ہوگا وہ کیا ہوگا ڈی سیپٹیو دھوکھا دے رہا ہوگا تب ہی تو مایا کر رہا ہے چھل کر رہا ہے تو اس کو بول سکتا ہے ڈی سیپٹی ٹھیک ہے تو یہ اس کے synonyms ہو جائیں گے ecological آپ کو پتہ ہے آپ نے ecological پڑھی ہوگی تو پریستیتی سماندھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نیچر سے سماندھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پریستیتی سماندھی ٹھیک ہے میڈیل آپ کو پتہ ہے مدھ ہے ٹھیک ہے average mean میڈ یہ سب میں آپ کو بتا رکھا ہوں ٹھیک ہے چلی next بات کر لیتے ہیں next آپ کو کیا بتانا ہے appropriate idiom مطلب آنا ہے ٹھیک ہے make constant progress for success اس کے لیے آپ کو کیا بتانا ہے صحی صحیح idiom بتانا ہے اس کے لیے صحیح idiom کیا use ہوگا ٹھیک ہے چار option ہے do's and don't make a habit slow and steady ins and out ٹھیک ہے تو اسے کیسا ٹائم آف ہو چکا ہے آئے ہوتا آپ سے بھی لوگوں صحیح صحیح idiom کر دیا ہوگا تو اس کا جو صحیح صحیح answer ہوگا وہ کیا ہوگا slow and steady ٹھیک ہے ڈیکسٹ بات کر لیتے ہیں next آپ کو اس کا similar meaning بتانا ہے مطلب کیا بتانا ہے آپ کو اس کا synonyms بتانا ہے ٹھیک ہے word ہے decline decline کا synonyms بتانا ہے delayed rejected deaf word modified فٹا فٹ answer کریں گے کمنٹ میں ڈیکسٹ بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ٹائم آپ ہو چکا ہے ڈاؤن فل بول سکتے ہو کسی بچی کا پتن ہو جانا مطلب کیا ہوتا ہے ڈاؤن فل ٹھیک ہے ڈیلیٹ میتلاب کیا ہوتا دیری سے ڈیلیٹ سنانیم سا ڈیفرڈ ڈیفرڈ تو آپ ڈیلیٹ کو بول سکتہ ہو ڈیفرڈ ڈیفرڈ ٹھیک ہے اور موڈعید آپ کو میں نے بتایا کہ موڈی فائی کرتے کوئی بچی کو کیا کرتے کنورٹ کرتے ہوں ویڈیٹ کر دیتے ہیں یہ میں آپ کو کروا رکھتا ہوں ٹھیک ہے چلی نیکسٹ بات کر لیتے نیکسٹ آپ کو ون ورڈ بتانا ہے انیمالز ڈیٹ میٹ کے لیے ٹھیک ہے آپ دیکھ پاڑوں گے پکچرز آپ کو کلیر ہو گئی تو کب سے کب تک بتانا ہے تو آپ کو پانچ بج کے تیس میرے فائب تھرٹی پی ایم سے لے کے ٹین پی ایم تک سیم دے آپ کو انسٹ کرنے ہیں کمنٹ باکس ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی آج کے کلاس آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں میں سیر کرنا نہ بھولے اور آپ یاد سے اپنے ہوم برک کوسٹن کا آنسر کریں کمنٹ باکس میں اور اپنے سکوٹ جرور سیر کرنا نہ بھولے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ کلاس میں کچھ نیا لانے کی کوسز کروں گا ٹھیک ہے تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارک ٹیک کیا